میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص امام تقیو دین سبکی کے اس خلاصے کو پڑھ لے اس کے بعد اسے کوئی شک کی گنجائش مسئلہ نبوت پر نہیں رہتی یہ ہے فتاوہ سبکی امام تقیو دین سبکی کا وہ فتاوہ جلد نمبر ایک جس کے اندر وہ پورا رسالہ موجود ہے کہ جس رسالے کے اندر انہوں نے عطا نبوت کی بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ ہمارے آنکھ علیہ السلام عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ کی روح کو نبی بنا دیا گیا یہ نبوت اس وقت کامل تھی اکمل تھی جو اس وقت عالم ارواح میں بھی فیض دے رہی تھی بعد میں عالم اعسام میں بھی فیض دے رہی تھی اور ہمیشہ کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو فیضان ہے اس کو انہوں نے بیان کیا جس کو پھر آئیمہ نے اتنا ذکر کیا اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں جو آلہ حضرت نے ترجمہ میں لکھا یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت عام ہے کس کے لیے؟ لجمیل خلق تمام مخلوقات کے لیے کہاں سے کہاں تک؟ من زمان آدم إلى یوم القیامہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک تمام زمانوں کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو رہی ہے اب بیچ میں کچھ سالوں کی کوئی کیسے استثناء کر سکتا ہے سب شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ثابت ہو رہی ہے